نظر آئے ہیں آئیے فوکس کرتے ہیں اس سٹاک پر جو آج کا سٹاپ آف امر ہے اور وہ ہے ٹائٹن حالانکہ اوپری سنوں سے تھوڑی سی پروفٹ بوکنگ ضرور آئی لیکن اب بھی قصوں کے پار ہے جون تیمائی کے آنکریں آئیں ڈمدار پردیشن کیسا رہا ہے پردیشن ٹائٹن کا آئیے بتا رہے ہیں ورن دوبے ورن بتائیے پردیشن تو اس کمپنی کا کافی بہتر رہا ہے اور کمپنی نے اپنے کمینٹری میں کہا ہے کہ دو سال بات پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ پہلے تیمائی جو ہے اب وہ سامانے رہی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اب تک ہم دیکھتے تھے کہ لگاتار کوویڈ کا ایمپیکٹ جو ہے کمپنی کے تیمائیوں میں رہتا تھا اور اس بات تیمائی جو ہے وہ کافی اچھی رہی ہے سالان آہدار پر 205% کے آس پاس کی بکری میں بڑھوٹری دیکھنے ملی ہے Q1 FI 20 کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے تو تین سال کا قریب قریب 20.5% کا CGR جو ہے اس کمپنی نے درج کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو باقی ڈیویجنز میں بھی جو اوورال پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر رہا ہے لیکن سب سے پہلے جوالری ڈیویجن کی بات کروں تو سال در سال قریب 207% کے آس پاس کی بڑھوٹری دیکھنے ملی ہے اور کمپنی نے کہا ہے کہ اکشت ریتیا پہ جو اوورال بکری ہوئی تھی وہ کافی مضبوط دیکھنے ملی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے Q1 میں تنش کے چھے اور باقی اور جو سٹوز ہے کمپنی نے قریب 13 کے آس پاس جو سٹوز ہے وہ کمپنی نے نئے کھولے ہیں اب آئیے جوالری سے باقی سیگمنٹ پہ watches, wearables یہ بیسیکلی discretionary segment مانے جاتے highly discretionary segment یا سال در سال 158% کے آس پاس کی بڑھوٹی جو ہے وہ دیکھنے ملی ہے آئی ویر میں آپ دیکھیں بکری جو ہے 176% بڑی ہے اب اس میں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ نوڈاؤٹ یہ کمپنی اپنے سٹوز جو ہے وہ تو 100% کھولے ہیں نئے سٹوز ایڈ کرتے جاریے لیکن اس کے علاوہ اس کمپنی کی e-commerce کی سیلز آپ دیکھیں کارٹ لینج جو کی اس کمپنی کا e-commerce کا ڈیویشن ہے وہاں بھی سیلز میں 207% کے آس پاس سال 10 سال بڑھوٹی دیکھنے ملی ہے یعنی کہ اس کمپنی نے اپنے آف لائن سیلز کے ساتھ آن لائن سیلز کی بکری جو ہے اس میں بھی بڑھوٹی درج کی ہے اور اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ brokerage houses نے ایک بڑا تھمسپ دیا میں query نے price target بڑھایا HSBC نے price target بڑھایا Morgan Stanley اور city بھی کاریب کاریب 2600 سے 1900 کے آس پاس کے price target دے رہے ہیں اور valuations بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے کچھ سمیہ میں جس طرح سے stock گیرا ہے valuations سستے ہو چکے تھے trailing 12 months پی اگر آپ دیکھیں گے تو 81 کے آس پاس کا تھا لیکن forward پی 74 کے آس پاس آ چکا تھا لگاتار گرنے کے بعد تو یہ بھی ایک factor ہے جس کے ویسے ایک تگڑا bounce back ان better numbers کے بعد آپ نے دیکھا ہے تو ایک بڑیا bounce back آیا ہے Titan میں updates اچھے رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں stock پر بھی زبردست تیزی بنی ہوئی ہمارے experts کے بھی radar پر تھا اور صبح سیٹی صاحب نے بھی recommend کیا تھا ابھی بھی دیکھیں تھوڑا اوپر سے افکوس ہلکا ہوا ہے Titan بٹ 2100 کے اوپر کے levels ہی hold کر رہا ہے کچھ پرشان کی بات نہیں ہے اور باقی jewelry stocks میں بھی اچھا action ہے کلیان jewelers تھوڑی در پہلے یہاں پر بھی آپ کو اچھا action آتے ہو دیکھ رہا تھا TVZ یہاں پر بھی آپ کو اچھا move آتے ہو دیکھ رہی تھی دیکھتے ہیں یہ stocks بھی sustain کرتے ہیں یہاں نہیں تھوڑا اوپر سے Titan ضرور ابھی ہے